سلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ آباسا کی آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک کرتے ہیں ترجمہ وہ ترش روح ہوا اور مو موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا تجھے کیا خبر شاید وہ سمر جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی جو بے پرواہی کرتا ہے صدق اللہ العظیم یارے بچوں آج کی کلاس میں ایکسرسائز 2.1 کوسچن نمبر 1 سے لے کر کوسچن نمبر 4 تک کے تمام پارٹس کو سالو کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لات بھی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانے کوسچن نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے ہمار پاس ایک koncept ہے آرڈر تو اگر ہم نے کسی بھی میٹرکس کا آرڈر نکالنا ہو اپنے میٹرکس اے am number of rows اور n number of column تو پھر آرڈر آف اے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جو آرڈر کا فرمولا آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے روز ملٹیپلائے بائی کولمز روز آپ کے پاس اس ڈیریکشن میں جب ہم کی چیت کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس روز ہوں گی اور اگر ہم اس ڈیریکشن میں چیتوں کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس کالوم ہوگا 인شارٹ آپ کے پاس پہلے آپ نے رو لکھنی ہے اور پھر آپ نے کالوم لکھنا ہے یہ آپ کے پاس فرمولا ہوتا ہے آرڈر کا رو ملٹیپلائے بائی کالم اب ہم چلتے ہیں ایک question کی جانب one اب ہم نے find کرنا ہے order of a یہ جو direction ہوتی ہے یہ آپ کے پاس row کی ہوتی ہے اور یہ جو direction ہوتی ہے یہ آپ کے پاس column کی ہوتی ہے تو ہمارے پاس order کا فرمولہ ہم نے پڑھا تھا کہ m cross n m semrath number of road اور n semrath number of column اس میں اگر آپ count کریں گے the number of road آپ کے پاس 2 ہے اور number of column آپ کے پاس 3 ہے تو یہ آپ کا answer ہے second part order order کا فرمولہ m cross n یعنی کہ number of road اگر آپ روز کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس 3 آ جائیں گی number of road آپ کے پاس 3 ہیں اور اگر آپ column کو count کریں گے تو number of column آپ کے پاس 2 ہیں یہ آپ کے پاس answer ہے next part اس کا order آپ کے پاس آ جائے گا row multiply by column تو number of road اس میں دیکھیں 3 ہیں اور number of column آپ کے پاس 1 ہے اس کو ویسے ہم column matrix بھی بھوکتے ہیں part number 4 number 4 order کا فرمولہ آپ کے پاس آ گیا row multiply column row کو count کریں گے تو row آپ کے پاس 1 ہی ہو جائے گی اور column دیکھیں تو 1 2 3 اور 4 یہ آ جائے گا 1 cross 4 یہ آپ کا answer ہے next part آپ کے پاس ہو جائے گا اگر آپ اس کا order لکھیں گے اس کا order آپ کے پاس آئے گا row multiply column یعنی کہ 1 cross 1 یہ آپ کا answer ہے last part order equal to row multiply column تو یہ آپ کے پاس آئے گا 2 cross 2 یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے چلتے ہیں question 2 کی جانت 1 identify the following matrix as square matrix rectangular matrix row matrix اور column matrix اب اگر آپ اس کا order لکھ دیں تو order کا فرمولہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے row multiply column تو اس میں number of row 2 ہیں اور number of column 3 ہیں اگر آپ کے پاس rows اور column آپس میں equal نہ ہوں تو اس طرح جو matrix ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے rectangular matrix تو یہ matrix آپ کے پاس ہے rectangular matrix بی پارٹ 2 اگر ہم اس کا order لکھتے ہیں تو فرمولہ row multiply column یہاں جائے گا 2 cross 2 اگر آپ کے پاس کسی جگہ row اور column برابر ہو جائیں تو اس matrix پا ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس square matrix ہے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا square matrix next part تو اس طرح کے جو matrix ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف ایک column ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے column matrix part number 4 number 4 اگر آپ اس کا بھی order لیں اس کا فرمولہ آپ کے پاس آئے گا row multiply column یعنی کہ 3 cross 3 اس میں rows اور column آپس میں برابر ہو گئے تو جس میں rows اور column آپس میں برابر ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے square matrix part number E اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس rows کی طرح ہیں تو اس طرح کے column کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے row matrix last part 6 تو اگر آپ اس کا order لکھیں تو order کا فرمولہ آگیا row multiply column وہا جائے 1 cross 1 اس scenario ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس square matrix ہے لگن اگر آپ اس کو row والے concept میں دیکھیں تو اس میں ایک ہی رو رو پھر ہم اس کو row matrix بھی وال سکتے ہیں اور اگر column دیکھا جائے تو پھر یہ column matrix بھی ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں question number 3 scoundry diagonal پھر آپ کے پاس ایک concept اور اب آپ نے دیکھنا ہے فردر اگر ہم اس پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس diagonal ہے جیسے یہ 1 2 اور 3 0 0 0 0 0 اگر آپ کے پاس یہ جو man diagonal ہے یہ باقی سارے 0 entry ہے اور یہ جو diagonal ہے یہ اس طرح کے کار سے یعنی different number ہے تو اس کو کہتے ہیں diagonal ہے یہ لیکن اگر اس سنیاریو میں میں اس کو یوں لکھ دیتا ہوں 2 0 0 2 0 اور 0 یعنی اگر آپ کے پاس جو man diagonal ہے وہ نمبر ہے وہ سیم آ جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے scalar diagonal ہے اب آپ کے پاس ایک concept رہ گیا اپر diagonal کیا ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس آ گیا lower triangle کیا ہوتا ہے اس کو بھی discuss کرتے ہیں دو طریقے کار سے لکھتا ہوں 1 2 3 0 0 0 1 0 0 ایک scenario میں نے یہ بنایا کہ اپر man diagonal انٹریز میں 0 بنا دی ہیں اور ایک scenario ہم یوں بناتے ہیں کہ 1 2 3 0 1 2 0 0 0 اور man diagonal کے جو نیچے واری drum ہے اس کو ہم دی رو بنا دی ہیں اگر آپ کے پاس جو upper man diagonal والی انٹریز ہیں اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں دی رو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے lower triangle lower triangular matrix اور اگر آپ کے پاس lower triangle انٹریز 0 ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے upper triangle matrix آ جائے گا اگر آپ اس question کو دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گئی ہے man diagonal اور man diagonal کے اوپر آپ کے پاس یہ آ گئی ہے zero انٹریز اگر آپ کے پاس اوپر سارے zero ہوں تو پھر یہ lower triangle ہوتی ہے اگر نیچے سارے zero ہوں تو یہ upper triangle ہوتی ہے اگر یوں جیسے یہ upper entry ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس lower diagonal ہوگا اور اگر آپ کے پاس man diagonal ہے suppose کریں one two three اور اگر آپ کے پاس lower entry zero ہے تو پھر اس کو بولیں گے یہ upper triangle ہے اس کو آپ نے یوں یاد رکھنا ہے تو اب آپ کے پاس پہلا دیکھیں تو یہ آپ کے پاس upper entries آپ کے پاس zero ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا lower triangular matrix part b کو سب سے پہل اس scenario میں دیکھیں کہ آپ کے پاس diagonal بھی آ گیا اور diagonal اگر آپ کے پاس ساری entry same ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ scalar ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا scalar matrix اگر آپ next scenario دیکھیں تو اس کی جو upper آپ کے پاس triangle ہے وہ بھی entry ہے یہ بھی دیرو ہے اور یہ والی دیکھیں تو یہ بھی دیرو ہے اس scenario میں آپ کے پاس یہ upper triangular matrix بھی ہے اور lower triangular matrix بھی ہے اس scenario کو دیکھیں اگر یہ اور اگر آپ نیچے والی entries کے حساب سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس upper triangular matrix بھی ہے تو یہ 3 scenarios میں فال کار رہے next part number c میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ diagonal ہے diagonal کے یہاں پہ 0 ہے لیکن یہاں پہ 0 نہیں ہے اس scenario میں آپ کے پاس diagonal matrix نہیں ہیں لیکن اگر آپ کے پاس man diagonal کے اوپر اگر آپ کے پاس یہ اوپر والی entries جو آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس 0 بان رہی ہوں تو یہ آپ کے پاس کیا کلاتا ہے lower triangular matrix سے اس scenario میں آپ کے پاس آ جائے گا یعنی man diagonal کے اوپر 0 ہوگا то lower triangle بن جائے گا اگر نیچے 0 ہوگا تو upper triangular matrix بن جائے گا part number d d سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس diagonal entry ہے اس diagonal entry کے اوپر بھی ساری entries 0 ہیں اور نیچے بھی 0 ہیں تو اس scenario میں آپ کے پاس یہ آگیا ہے کہ یہ diagonal matrix بھی ہے یہ ساری entries ہیں تو اس کو ہم scalar matrix بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ man diagonal entries ہیں اگر آپ کے پاس 1 ہو تو اس کے ایک special نام ہے identity تو اس scenario میں یہ آجائے گا identity matrix بھی آجائے گا اس کے علاوہ ایک اور category جس میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ triangular matrix بنتا ہے lower triangular matrix اور اس ہی دیکھے کار سے اگر آپ یہ نیچے دیکھیں تو اگر نیچے بھی 0 بنے تو پھر یہ upper triangular matrix بھی بنتا ہے تو اچھلتے اس کے next part کی جانب سب سے پہلے اگر آپ اس کی man diagonal دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس 2 3 ایک diagonal matrix ہے اب یہ ساری entries نہیں تو اس لئے یہ scalar نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ upper entries آپ کے پاس 0 ہیں اگر یہ scenario ہو کہ man diagonal سے upper entries آپ کے پاس 0 تو اس scenario میں آپ کے پاس ہوتا ہے lower triangular matrix اور اگر آپ نیچے والا scenario دیکھیں تو یہ نیچے بھی 0 ہیں تو یہ آپ کے پاس upper triangular matrix بھی بن جائے گا چلتے نیکس پار کی جانب دیکھیں تو یہ آپ کے پاس diagonal matrix نہیں ہے کیونکہ یہ اوپر والی values آپ کے پاس 0 نہیں پھر آپ کے پاس یہ scalar بھی نہیں ہے تو یہ ایک اڈگری میں فال کر رہا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ man diagonal کے جو نیچے وال entries ہیں یہ آپ کے پاس 0 ہیں اگر آپ کے پاس نیچے وال entries 0 ہیں تو اس پاس دائیگنل matrix ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ scalar بھی نہیں ہے اور یہ identity بھی نہیں ہے اوپر والی man diagonal سے اوپر وال entries 0 ہیں تو اس سنیریوں میں آپ کے پاس یہ جائے گا lower triangular matrix lower triangular matrix اور نیچے وال entries بھی 0 ہیں تو اس سنیریوں میں آپ کے پاس یہ جائے گا upper triangular matrix next part کی طرف چلتے edge سب سپل اگر اس کے man diagonal کو دیکھیں تو man diagonal separate بھی 0 ہے اور lower بھی 0 ہے اس سنیریوں میں آپ کے پاس آ جائے گا یہ آپ کے پاس diagonal matrix ہے diagonal entry آپ کے پاس same بھی ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا scalar matrix diagonal entry 1 نہیں ہے تو identity نہیں ہو سکتا لیکن diagonal entries کے اوپر والی جو term آپ کے پاس ہے یہ 0 ہے اگر آپ کے پاس اوپر 0 ہے تو اس scenario ہم کہتے ہیں کہ یہ lower triangular matrix ہے lower triangular matrix اور اس طرح دیکھیں تو یہ نیچے بھی دیرو بنا رہا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا upper triangular matrix تو چلتے ہیں اس کے نیکس question کے جانے find the transpose after following matrix سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ transpose ہوتا کیا ہے transpose کا concept آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ہم جو row ہوتی ہے اس کو interchange گیا دیتے ہیں column کے ساتھ یعنی تمام rows کو interchange کریں گ column کے ساتھ تو آپ کے پاس آ گیا ہے transpose اس کے بعد next concept آپ کے پاس symmetric کیا ہے اب symmetric concept آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں a transpose لوں اور واپس a آ جائے مطلب کوئی change نہ ہو تو آپ کے پاس symmetric ہوتا ہے اور skew symmetric میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں a transpose لوں minus کو common کرنے کے بعد وہ a بنے سیٹسفائیڈ کرے گا تو وہ آپ کے پاس skew symmetric ہوگا تو چلتے ہیں ہم نے question کی جانے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا transpose نکالنا ہے اے کا transpose 2 under root 5 1 0 6 اور 9 اگر میں اس کا transpose لوں گا اس scenario میں ابھی تک اس کا order تھا وہ آپ کے پاس 3 multiply by تو یہ جو column تھا اب آپ کے پاس یہ پوری row بن جائے گی یعنی آپ کے پاس یہ جو row تھی اس کو میں نے column بنا دیا یہ والی جو row تھی اس کو بھی میں نے column بنا دیا اور یہ جو row تھی میں نے اس کو بھی column بنا دیا اب اس کا order بن رہا ہے اس scenario میں وہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو ہم نے اس میں پروو کرنا تھا سمیٹرک اور سکیو سمیٹرک تو یہ کسی بھی سنیاری کو فالو نہیں کہا رہا یعنی یہ a not equal to a transpose بھی نہیں آرہا اور a transpose minus a equal بھی نہیں آرہا تو ہم کہہ سکتے ہیں neither سمیٹرک یعنی نہ یہ سمیٹرک کو فالو کر رہا نہ سکیو سمیٹرک کو فالو کر رہا رہا نیکس پارٹ یہ سے b transpose direct لے لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا one six two اور zero آ جائے گا تو یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بھی ٹرانس پوز ہے بھی بھی ایکوال نہیں آرہا اور جو b transpose ہے وہ minus b کے ایکوال بھی نہیں آرہا تو یہ چیز لکھ دیں کہ نہ در سمیٹرک نہ سکیو سمیٹرک نہ یہ سمیٹرک بن رہا ہے اور نہ آپ کے پاس سکیو سمیٹرک بن رہا ہے نیکس پارٹ سی اگر میں اس کا transpose لے لیتا ہوں 2 6 9 اور 2 اگر آپ اس کا transpose لیں گے تو یہ 2 6 روز میں تھا یہ کالم میں چینج جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا 9 اور 2 آگیا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو جو c transpose ہے c equal to c transpose یہ اس کو بھی فالو نہیں کہا رہا اور اگر میں c transpose کو لوں تو minus c کے برابر بھی نہیں آرہا تو یہ بھی آپ کے پاس neither symmetric nor square symmetric next part کی طرف چلتے اگر میں d کا transpose لے لیتا ہوں 0 minus 1 minus 9 1 0 minus 5 9 5 اور 0 جب میں اس کا transpose لوں گا تو یہ ساری row آپ کے پاس column میں change ہوگی ہے minus 1 0 5 minus 9 minus 5 اور 0 اگر آپ اس کو اس کے ساتھ دوبارہ سے compare کریں تو یہ آپ کے پاس plus 9 ہے یہ minus 9 ہے یہ plus 1 ہے یہ minus 1 ہے یہ minus 1 ہے یہ plus 1 اگر میں یہ پھر minus کو کامن کر لوں تو یہ جائے گا 0 minus 1 ہے تو plus 1 minus 9 ہے تو plus 9 plus 1 ہے تو یہ رہے رہے گا minus 1 0 اور 5 minus 9 minus 5 اور 0 تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے d transpose is equal to minus half d تو یہ آپ کے پاس square symmetric distance definition کو فالو کر رہے تو یہ آپ کے پاس آرہ ہے square symmetric چلتے ہیں next part کے جانب e gram e کا transpose لے لیں 3 minus 6 اور 9 minus 6 2 اور 0 9 0 اور 0 اگر میں اس کا transpose لے لیتا ہوں تو جو آپ کے پاس row تھی یہ کالم میں چینج جائے گا minus 6 2 اور 0 9 0 اور 0 اگر آپ اس scenario میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے e transpose equal to e تو یہ آپ کے پاس کیا ہے symmetric ہے یہ symmetric condition کو satisfied کر رہا ہے تو چلتے ہیں اس کے last part کی جانب اگر ہم f کا transpose لے لیں 9 0 1 0 6 3 0 0 اور 1 اگر میں اس کا transpose لے لوں تو آپ کے پاس جو row ہے وہ column میں change جائے گا 0 6 3 آ جائے 0 0 اور 1 آ جائے گا تو اگر آپ اس کے ساتھ compare کریں تو یہ آپ کے پاس f transpose ہے وہ f equal بھی نہیں آرہ اور جو f transpose ہے وہ minus f کے برابر بھی نہیں آرہ تو ان کہہ سکتے ہیں f is neither symmetric nor skew symmetric اسی کے ساتھ ہماری exercise 2.1 complete salve ہو چکی ہے آخر میں میں class 11 کی ایک playlist لگا دوں گا اس playlist میں جا کر آپ کسی بھی ویڈیو کو وزٹ کرنا چاہیں تو آسانی سے وزٹ کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہت جلدی مان جاتا ہے پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لٹاتا پیارے بچوں ہمیشہ اپنے اللہ تعالی پہ یقین رکھیں اور محنت کرتے رہیں اللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابیوں سے ہم کنار کرے گا اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ